سلام علیکم دس از راہیل روف اور آج ہم ٹائگر ٹوٹ کروکر کے بارے میں بات کریں گے ٹائگر ٹوٹ کروکر کو پاکستان اور کراچی میں اصلی تین دات مشکہ کہا جاتا ہے اور یہ ایک مشہور اور معروف مچھلی ہے اس کا سائنٹیفک نیم آرثولیسز ربر ہے اور اس کی فیملی ہے سینڈائے فیملی جو کروکر اور ڈرم کی فیملی ہے اور بہت ساری مچھلیاں کروکر اور ڈرم اور سینڈائے فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جس میں گولی سوہ بورا یہ سب شامل ہیں یہ ایک کھانے میں بہت بہترین اور جوسی فش ہے انڈو پیسیفک ریجن میں یہ پائی جاتی ہے انڈین اوشن اور اربین سی میں بھی یہ وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اور یہ ایک پروٹین سے بھرپور مچھلی ہے اس کے اندر 68% پروٹین پائی جاتا ہے اور ہائی لیول میں بہت زیادہ لیول میں اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پائی جاتے ہیں جو کہ ہمیں بچاتے ہیں کورنری ہارٹ ڈیزیزس سے سٹروک سے فیٹل گروت میں یہ امپورٹنڈ ہے اور نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ میں یہ بہت امپورٹنڈ ہے اس کی سکن بھی ایڈیبل ہوتی ہے گوش بھی جوسی سافٹ ہوتا ہے اس کے نیوٹریشنل فیکٹ ہنڈرڈ گرام سرونگ کے بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں اس کی ہنڈرڈ گرام سرونگ میں 1% وائٹیمن 1% کیلشیم 2% آئیرن 5% فیکٹ 20% کالکولیسٹرول 18 گرام پروٹین ہوتا ہے 0 کاربو ہائیڈریٹ ہے 2% 56 میلی گرام 2% کی قریب ہوتا ہے سوڈیم پائے جاتا ہے اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہائی اماؤنٹ میں بہت زیادہ تعداد میں تو یہ کھانے کے لحاظ سے بہت نیوٹریشن والی فش ہے بلڈ پریشر کارڈیو ویسکولر ڈیسیسز اور ایمیونٹی پروڈیوز کرنے میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ بہت اہم کردار آدھا کرتے ہیں آج ہم اس کو ہمارے پاکستان میں کتنا پائے جاتا ہے کیوں امپورٹنٹ ہے اس کے ریٹس کیا ہوتے ہیں ہم سب کچھ آپ کو بتائیں گے یہ تھوڑی وسیع ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو فش کٹنگ بھی دکھا رہے ہیں اس کی بونلیس اسکن کے ساتھ کٹنگ ہو رہی ہے اور ویڈاوٹ اسکن بھی ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے یہ سب آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس کی پیکجنگ کس طرح ہوگی وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ راہیل روف آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اس کے بارے میں آپ کوئی بھی انفارمیشن ہمارے ویڈس اپ نمبر میں 0321225351 میں میسج کر کے یہ پتہ کر سکتے ہیں ہم سے آن لائن آرڈر پہ بھی منگا سکتے ہیں اور مارکٹ میں بھی کہاں کس وقت کس مارکٹ میں یہ اچھی اور تازی ملے گی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ہک ہنٹنگ بھی ہوتی ہے یہ ڈوری کانٹے سے بہت سی مچھلیاں ہوتی ہیں جو ڈوری کانٹے ہک ہنٹنگ اس کی نہیں ہوتی اس کی ہک ہنٹنگ بھی ہوتی ہے یہ جالوں میں بھی آتا ہے یہ ٹرولرز میں بھی آتا ہے ہر طرح کے جال میں بھی آتا ہے اور اس کی ہک ہنٹنگ بھی بہت شوق سے ہوتی ہے تو یہ ٹائگر ٹوٹ کرو کر تین دات مشکہ اپنے ائر بلیڈر کی وجہ سے بھی اہم ہے اس کے اندر پائے جانے والا ائر بلیڈر مینز فش ماؤ بھی فروغت ہوتا ہے جس کی مالیت تقریباً پندرہ ہزار روپے کلو ڈرائے فارم میں ہے اور پانچ ہزار روپے کلو رو فارم میں ہے فریش فارم میں ہے اس کو ہم بوللس کرتے ہیں تو فورٹی ٹو پرسنٹ اس کا میٹ نکلتا ہے فورٹی ٹو پرسنٹ آپ اس کو سکن کے ساتھ بھی اور ویڈاوڈ سکن بھی بوللس کر سکتے ہیں فورٹی ٹو پرسنٹ اس میں میٹ نکلتا ہے اور ففٹی ایٹ پرسنٹ اس کا ویسٹیج ہے means کہ آپ دھائی کے جی آپ مشکہ کٹیں گے تو تقریباً ایک کلو آپ کا دھائی پونے تین کلو مشکہ کٹیں گے پیٹ جو چیسٹ پہ آتا ہے اوپر تک وہ بھی الگ کر نہ پڑتا ہے تھوڑی اس کی ویسٹیج بڑھ جاتی ہے باقی اس کا فش مو اب بھی مہنگا ہو گیا ہے تو اس کی ریٹ اور بڑھ گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ زیادہ آتا ہے تو اس کے ریٹ گر جاتے ہیں یہ ہر مچھلی پہ اپلائی ہوتا ہے یہ رول کہ جو مچھلی بہت آتی ہے یہ کسی وقت اتنا آجاتا ہے کہ مارکٹ میں بہت سستہ ہو جاتا ہے پر ہم ہماری جو پریوریٹی ہوتی ہے اپنی کسٹومرز کے لیے وہ پریوریٹی جو فش ہم پروائیڈ کرتے ہیں وہ ون ڈے کیچ ٹو ڈے کیچ یا تھری ڈے کیچ پریش ہوتی ہے کولیٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم اس سے اوپر کی مچھلی ہم نہیں کھلاتے جس کا آپ میٹ دیکھتے ہیں جو پکنے کے پات پیور وائٹ ہو جاتا ہے اس کا گوش انتہائی سفید گوشت ہے بلکل پیور وائٹ میٹ ہے اس کا اور اس کو چائنیز بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور پیسیفک ریجن میں بھی بہت شوق سے کھائے جاتا ہے اس کو گرننگ بیکنگ شیلو فرائے کے لیے بہترین ہے یہ فش کری میں آپ استعمال کر سکتے ہم نے اس کے سالن بھی بنائے ہے فش کری ہم نے اس کی سالن بھی بنائے ہیں پر نارم ہونی کی ویسے یہ شریڈ ہو جائے گا تو ہمارا یہ ہے کہ آپ مشورہ اس کو بیک کریں اوون میں بیک کریں الومون فائل میں اس کو سٹیم کریں اندر ویجیٹیبل لگا کے اس کو آپ گرل کریں آپ اس کو شیلو فائل کریں بہترین بنے گا اس کا بولن لیس بھی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے ٹائگر ٹوٹ کروکر کا افادیت میں یہ بہت زیادہ ہے یہ مچھلی جیسے کہ ہم نے بتایا اور ابھی یہ اس کا جو سمال سائز ہے پانچ چھے سات آٹ دانوں والا وہ پانچ چھے سو روپے کلو اور اس کا میڈیم سائز ہے اس سے زیادہ چھتین چار دانوں والا وہ چھے سات آٹ سو روپے کلو اور یہ دو دانے والا تین دانے والا آٹ سو نو سو ہزار روپے کلو اور یہ مارکٹ ریٹ میں بتا رہا ہوں جو ہمارے ریٹ میں سو دو سو اوپر ہی ہوتے کیونکہ ہم کالیٹی کا خیال رکھتے ہیں باقی ہمارے پاس یہ بلک میں آتا ہے تو ہم اس کی سیل بھی انشاءاللہ لگائیں گے اپنی پروڈکٹ آتی ہے ہماری سیل آؤٹ ہونے کے لیے تو ہم اس کی سیل بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے باقی یہ ہے کہ یہ مارکٹ ریٹ ہم نے آپ کو بتایا اور ایک کلو اور کلو سے اوپر والا 1200 1300 روپے کلو مارکٹ ریٹ پہ یہ سیل آؤٹ ہو رہا ایک کلو دو کلو والا ای ون گریٹ ٹائگر ٹوٹ کر اصلی جو کہ ہمارے ایک کسٹومر کے پاس جا رہا تھا فریشلی پیکٹ ہے یہ پیسز اور یہ ہے سکن کے ساتھ بنے ہوئے اس کے سٹیکز جو ہم شیلو فرائے اور برگرز اور ایزا فش این چپس میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بہت زبردست مچھلی ہے ایک گریٹ فش کھائے اور خوش رہے جزا کر دعاوں کی درخواست اللہ حافظ